السلام علیکم میرا نام عزور ہے مائکرسوفٹ ایکسل کے سلے کا ایک اور لیسن یہ لیسن کنٹینیشن ہے لیسن نمبر فورٹین کی اس لیسن کا منام دیں گے لیسن نمبر فورٹین پوائنٹ ون پیشلی لیسن میں ہم نے سیکھا تھا کہ کچھ کمبینیشن یوز کی تھی ہم نے فنکشنز کی اور ان کی مطلب سے ایک فارمولا بنایا تھا اور ہم نے پانچ ہائیسٹ انکم ارنرز اور پانچ لویسٹ انکم ارنرز کے نام تلاش کیے تھے تو بڑا انٹرسنگ لیسن تھا اور ان تمام فنکشنز کو الہدہ الہدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ بگر پکچر ہمارے سامنے آئے اس سے پہلے کے لیسن شروع کریں for those who are new to this channel ایکسل کا اور پائی تھن کا کورس یہ دو کورس میرے چینل پر بلکل فری آف کورس استیاب ہیں at the end of the day وہ لوگ جو اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے ان کا ایک فری سرٹیفیکیٹ بھی دیا جائے گا اور پہلے دو بیچز کو فری لانس کام دلوانے کی باہر کے ملکوں سے فری لانس کام دلوانے کی کوشش میں خود کروں گا کامیابی یا ناکامی اللہ کی طرف سے 2024 کے پہلے بیچ کا آغاز ہو چکا ہے hopefully 30th of June 2024 کو پائی تھن کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں ریکمنڈ کروں گا ان لوگوں نے جو کمپلیٹ کیا ہے جن لوگوں نے پائی تھن کا کورس اور ایکسل کا کورس بھی کمپلیٹ کریں تاکہ ہم کام تلاش کرنے کی کوشش شروع کر سکیں شروع کرتے ہیں اپنا لیسن لیسن نمبر 14 کی ورشیٹ ہمارے سامنے موجود ہے ہمیشہ کی طرح ہم اس کا ایک کوپی بنا لیں گے ڈوپلیٹ کر لیں گے اس کو اس سے پہلے لیسن پر ہم رائٹ ماؤس کلک کر کے موور کوپی کرتے آ رہے ہیں اس کا ایک شورٹ کٹ بھی ہے اگر میں کنٹرول دبا کے کلک کروں اس ورشیٹ کو یا کسی بھی ورشیٹ کو اور اس کے بعد میں موور کرنے کی کوشش کروں تو آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے اور یہ ایرو بتائے گا کہ نئی ورشیٹ کہاں پر کوپی ہوگی اگر میں یہاں پر اس کو چھوڑ دوں تو لیسن نمبر 10.3 اور لیسن نمبر 11 کے درمیان یہ ورشیٹ کوپی ہو جائے گی میں لے کر آتا ہوں اس کو ٹوارس نمبر 14 کی ورشیٹ یہاں پر ایرو آ گیا ہے اس کو میں لیسن نمبر 14 کی ورشیٹ لیسن نمبر 14 میں ڈبل کے لیے کرتا ہوں اس کو میں نام چینج کر دیتا ہوں 14.1 کر دیتے ہیں اس کو کیونکہ یہ کنٹینیوشن ہے لیسن نمبر 14 کی تو یہ ٹوپ 5 سیلریز ہم نے معلوم کیا تھیں اور یہ لویسٹ 5 سیلریز ہم نے معلوم کیا تھیں اس کے بعد ہم نے معلوم کیا تھا کہ کون سے لوگ یہ سیلریز ارن کر رہے ہیں اور ہم نے یوز کیا تھے تین چار فنکشنز تین فنکشنز مینلی یوز کیا تھے ان فنکشنز کی کنپنیشنز سے ہم نے کیا تھا فارمولا کریٹ اور ہم نے یہ ویلیس فائنڈ آٹ کی تھی تو سیپرٹلی دیکھ لیتے ہیں ان تین کولمز کو میں رائٹ ماؤس کے لیے کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور جو پہلا فنکشن ون او دی فنکشنز ہم نے یوز کیا تھا وہ تھا انڈیکس دیکھتے ہیں جی انڈیکس کیا کرتا ہے اس ایکل دو کر سائن انڈیکس انڈیکس فنکشن یوز کر رہے ہیں اگر میں ٹیپ دباؤں تو یہاں پہ یہ پرانتھرززز اوپن ہو جائے گا it is asking for an array تو میں array کو سیلیک کر لیتا ہوں یہاں سے لیکر یہاں تک ڈیٹا میں چاہیے اور مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ اس range میں رو نمبر ون پہ کیا چیز واقع ہے کیا ڈیٹا موجود ہے کونسے ڈیٹا موجود ہے ٹھیک افکورس اس range میں یہاں سے لیکر یہاں تک کی range میں یہاں سے لیکر یہاں تک کی range میں k5 سے لیکر k20 تک کی range میں پہلی رو میں data ہے 1300 and 23 dollars جو کہ یہاں پہ نظار آگیا ہے ڈبل کلک کرتے ہیں f2 کر کے بھی آپ formula reveal کر سکتے ہیں جو کہ میں زیادہ پسند کرتا ہوں ڈبل کلک کر لیتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ رو نمبر 18 پر یہ اس range میں مجھے معلوم ہے کہ 18 rows ہیں اگر میں رو نمبر 18 پر دیکھنا چاہوں کون کا data موجود ہے of course 618.98 ہے 975 جو کہ rounded up value نہیں ہے نظار آ رہا ہے ٹھیک ڈبل کلک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 207 جو رو نمبر 4 ہے اس پہ کیا ہے 1, 2, 3, 4 رو نمبر 4 پہ ہے 207 dollars ٹھیک تو اس طرح سے index کا function کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے use کیا تھا ایک ہوتا ہے match میں format painter use کروں گا اور اس کے بعد یہ format apply کر دوں گا تمام cells پر اور match کا function use کرنے کے لیے again is equal to cosine match tab دباؤں گا open parenthesis look of value میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ دفعہ کہ 207 کی value کیا ہے تو یہ opposite sort of opposite ہے ٹھیک تو میں دیکھوں گا 207 اور اس کے بعد comma اور look of array again تو یہ range of cells ہیں اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے اگر میں comma دباؤں ایک اگر میں یہاں پہ ایک type کروں تو less than this value اور zero exact match ہے اور minus one greater than ٹھیک ہے میں zero type کروں گا اور اس کے بعد میں enter دباؤ دیتا ہوں تو of course 207 ہمارے پاس اس range of data میں 1 2 3 اور 4 رو میں موجود ہے so that is how it works میں اگر کروں for example highest salary 2 triple 6 point 2 5 2 triple 6 point 2 5 اور enter کر دوں تو اس data کی raw number میں پاتا چلے جائے جو کہ raw number 10 ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ ہم نے function use large کا function بہت simple ہے large کی مدد سے آپ میں is open parenthesis tab دبا کے array select کرتے ہیں اور اس کے بعد کے represent کرتا ہے of the data in terms of highest and lowest ٹھیک ہے ہمیں highest value معلوم کرنا ہوں 1 دبا دیتا ہوں اور enter کر دیتے ہیں highest value as we know is this value to 666 6.25 اگر میں معلوم کرنا چاہوں second highest کیا ہے میں یہاں پہ 2 لکھ دوں گا second highest ہے ہمارے پاس 1518.75 یہ second highest ہے third highest کیا ہے ہمارے پاس third highest 1323 یہاں پہ یہ data موجود ہے ٹھیک اور last value کیا ہوگی جو minimum value ہونی چاہیے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں 18 rows ہیں تو اگر میں 18 لکھوں مجھے یہ value نظر آنی چاہیے enter کرتا ہوں میں 162 dollars آپ کو نظر آ رہے ہیں تو large k function کی مطب سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ values highest to lowest values پہ کر سکتے ہیں اور small k function سے آپ معلوم کر سکتے lowest to highest values anyway with the help of large function we managed to find out the smallest value in this range اب ہم نے combination of all these three functions ہم نے formula create کیا تھا ان تمام functions کو use کرتے ہو اور ہم نے یہ معلوم کیا کہ highest income earner کون ہے تو میں ایک دفع اور یہاں پہ click کروں گا اور میں is equal to assign large function میں use کیا تھا again پورا array ہم use اس میں select comma اور highest salary معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ number 1 سے represent ہو گئی enter کرتے ہیں اور میں تو یہ ہمیں highest salary معلوم ہو گئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے for example match function میں manually ہم نے type کیا تھا اس his 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 کو ہم نے large function کی مدد سے replace کر سکتے ہی ٹھیک ہے تو within parenthesis جو innermost function ہے وہ پہلے run ہوگا اور یہ resolve کرے گا for example میں اس کو اگر یہاں پہ click کروں 1 کی value دے دوں تو 266.25 آرہا ہے exactly same function میں نے use کیا ہے ہم یہ کہہ رہا ہیں کہ large function use کرتے ہوئے اس range of data پہ لگا دیتے ہیں وہ ہے match کے بعد open parentheses کرتا ہوں look up value already موجود ہے یہ formula resolve کرے گا into this value اور value already موجود ہے ٹھیک اس کے بعد میں comma لگاتا ہوں اور look up array again look up array یہ ہے اس میں again match type 0 ہم exact match آتے ہیں اور اس کے بعد میں enter کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس اس data کی اس range of data میں position آگئی تو یہ data اس raw میں موجود ہے اور ہم اب index کا formula use کرتے ہوئے index کا function use کرتے ہوئے rather index is equal to ہم اس وقت کہتے ہیں کہ بجائے اس range of data کے ہمیں ایک value دے دے اس range of data سے ٹھیک تو میں یہ والا column select کر لیتا ہوں اس کے بعد کاما لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد parenthesis close کر دیتے ہیں enter کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس olivier johnson آگئی ٹھیک میں اگر large کا یہاں پہ لکھ دوبارہ سے large اور اس کو select کر دیتے ہیں دوبارہ سے اور ہمیں highest value پتہ کرنی ہے اور enter کر دیتے ہیں to 66.25 were earned by olivier johnson میں یہاں پہ لکھتا ہوں range سے لے کر ctrl دبا کے drag کر دیتا ہوں 5 تک کی values اچھا اس function میں double click کرتے ہیں اس function میں یہاں پہ hard ہمارے پاس highest value نے pick کر لی ہے with the help of this number now i want to copy this formula down double click کروں گا میں اور range of data کو F4 دبا کے absolute reference دے دوں گا تاک یہ formula copy کروں تو یہ range نیچے کی طرف move نہ ہو enter کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح سے double click کرتا ہوں میں اور اس کے بعد یہ data کو اس range of data کو F4 دبا کے fix کر دیتا ہوں اس range کو fix کر دیتا ہوں اس range کو absolute کر دیتا ہوں F4 اور اس کے بعد اس range کو absolute range دیتا ہوں log کر دیتے ہیں range کو enter کرتے ہیں اس کے miss something اور میں یہاں پہ اس value کو اس value کو بھی یہاں سے reference دیتے ہیں اس کے بعد میں copy کروں گا اور data ہمارے پاس اس وقت صحیح موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو highest income اندھر ہے olivia johnson olivia johnson jason lee john owner john owner is the third highest income earner emily owner is the fourth one اس کے بعد graham taylor 876 کے ساتھ 5th position پہر ہیں so that's how we converted three functions into a formula and this formula is composed of one two and three functions I hope that this lesson will be soothman ثابت ہو and keep respect and respect and do کام کو دیانت داری سے کرنا ایک عبادت ہے اور کسی بھی علم کو حاصل کرنا بھی عبادت ہے اور عبادت کی جزہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ملتے ہیں اگلے بینی میں اللہ حافظ